سلام علیکم ناظرین گوڑ مورنک سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہوگی دن کے کام آپ نے شروع کر دیا ہوں گے جس طرح میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے میں بیٹھ گیا ہوں مورنک شو کرنے کے لیے آپ لوگوں کے صاحب میں حاضر ہوں خوشباش ہوں آپ بھی خوشباش ہوں گے گھر کے معاملات کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سا کام آج سار انجام دینا ہے کون سا کام کل سار انجام دیں گے یہ تمام سوچیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے شروع کر دی ہوں گی اپنے ذہن کو آپ نے اچھی طرح سے ان معاملات کے اندر صحیح طریقے سے ڈال دیا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں گے اپنے سارا دن میں تو یہ جس طرح سے وقت حالات واقعات گزرتے جاتے ہیں اور زندگی کے معاملے کبھی پیچیدہ ہوتے ہیں کبھی سنجیدہ ہوتے ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں لیکن وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو کہ اپنی اکل سے اپنی سمجھ سے اور صبر کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتا ہے اس پر ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن مجھے یاد آ جاتی ہے وہ خوبصورت کوٹیشن میں نے کہیں پڑی تھی کہتے ہیں کہ جس شخص کی اکل کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو میں کمی ہا جاتی ہے یہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ جس شخص کی اکل کامل ہو جاتی ہے مطلب جس کو مکمل چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس میں کویسٹننگ نہیں رہتی کویسٹن کرنے والا شخص بار بار کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو کامل اکل والے دیکھے گئے ہیں کہ اکثر خاموش پائے جاتے ہیں تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہیں آج کے خبرات ناظرین آج کے خبرات میں ہماری پہلی خبر موسم کے حوالے سے ہے موسم کے حوالے سے ڈیولی بیسٹس پر اپنے پلیٹ فارم میں خبریں شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ موسم کیا ہے کس طرح سے ہے موسم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ موسم کی شدت برقرار آئندہ چند روز میں بارش کا امکان ہے کل بہت گرمی تھی یقین مانے میرے تو پسینے چھوڑ گئے پنکھے کے نیچے مجھے اتنے پسینے آ رہے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب تو جو عالم اگست میں ہوتا ہے کہ اسی کے گزارہ نہیں ہوتا وہ اب جون میں شروع ہو گیا کہ اسی کے گزارہ نہیں ہے کولر کے بغیر گزارہ نہیں ہے پنکھے میں پسینے آ رہے تھے مجھے یقین کریں یا میں سچ بول رہا ہوں آپ سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو چیزوں کو جس طرح سے موسم اثر کرتا ہے انسانی ذہن پر انسانی سوچ پر گرمی کے اندر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گصہ بھی زیادہ آتا ہے بلکل اور کیونکہ گرمی ہے تو موسم نے انسان کو بزار کر کے رکھا ہوتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرا چڑ چڑا ہو جاتا ہے سبر کا دامن چھوڑ جاتا ہے سبر کا دامن قائم رکھیں برداشت کا دامن قائم رکھیں موسم تو ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے گرمی تو ہر سال ہی آتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب بارش کا امکان ہے اور آنے والے وقت میں بارش ہوگی موسم خوشگوار ہوگا جس سے ہمارے موڑ اور اچھے ہو جائیں گے جلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے جس ایف سٹیز اتھارٹی جو کے ٹوٹی فور بائی سیون آپ کی خدمت اور آپ کے لیے کوششوں کاوشوں میں مگن رہتا ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو ایک ایسا گروہ جو کہ کروڑ روپے کی چوری کرنے والا تھا اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کاروباری مراکت سے کروڑ روپے کی چوری کرنے والے چور پولیس نے شکنجے میں لے لیے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے تو سیف سٹی نے دکانوں کے تالے کھول کر قیمتی اشیاء چوری کرنے والے چور کو گرفتار کروا دیا ویل ڈن سیف سٹی آپ اپنی کابشوں سے کوششوں سے پنجاب پولیس کا گورنمنٹ کا بہت فائدہ کر رہے ہیں اور عوام کو بہت زیادہ ہی سکون پہنچا رہے ہیں اس کی میں مزید ڈیٹیلنگ شیئر کرتا چلوں کہ چور انارگلی بزار حال روڈ حفیظ سنٹر دیگر کاروباری مقامات پر صبح کے اوقات میں چوری کرتا تھا اور اس کے ساتھ چور سرافہ بزار سے نو لاکھ کیش اور پانسو گرام سونا چوری کر کے فرار ہو گیا تھا اور چور الیکٹرونک مارکٹ سے چالیس لاکھ سے زائد مالیت کی لیپ ٹاپ چوری کر گیا تھا تو یہ کل ملاک کروڑوں روپے کی انہوں نے چوری کر لی تھی جس کو سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے ان کا تاقب لگایا گیا اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سیف سٹی ٹیم کو ون فائیو پر چوری کی کال محصول ہونے پر ورچل پرٹرونک افسران نے چور کی تلاش شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ سیف سٹی ٹیم نے چور کے ہولیا اور دیگر نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹریس کیا اور چور کو گرفتار کروا دیا پنجاب پولس کی مدد سے سیف سٹی ویلڈن آپ اس طرح سے کام کرتے رہیں جس سے عوام کو یہ فیل ہو کہ وہ محفوظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی اگلی خبر دیتا چلوں اگلی خبر ہماری پنجاب سیف سٹی ٹھولیڈی کی چوبیز گھنٹی کی کارگردگی ریپورٹ ہے جو ڈیلی بیسس پر اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں ایمیجنسی ہلپ لائن ون فائف پر نینانوے ہزار ساتھ سو چھاسی کالز محصول ہوئیں سات ہزار سات سو اٹھائیس کالز پر شہریہ کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی اب یہاں سے آپ ناظر لگائیں کہ نینانوے ہزار ساتھ سو چھاسی کالز کم او پیش ایک لاکھ کے قریب کالز آئی ہیں اور جس میں فیک کالز کی تداد بہت زیادہ ہے ہم بار باہر اپنے پلیٹ فارم سے اپیل کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مزاق کا نمبر نہیں ہے ون فائف آپ اتنی فیک کالز کرتے ہیں ون فائف پر کسی حق جو حق رکھتا ہے اس انسان کی حق تلفی ہوتی ہے کیونکہ کالز کیوں میں آنا شروع ہوتی ہیں جب کیوں لگ جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دس کالیں فیک ہے اور گیاروی کال ویلیڈ ہے تو اس گیاروے بندے کو ان دس کالز سے جب ہمارے آفیسرز ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد اس گیاروی کال پہ آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنی شدت سے ایم اجنسی ہلپ لائن ون فائف کی ضرورت ہوگی اور آپ لوگ فیک کالز کی وجہ سے اس پچارے کی حق تلفی ہوتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ آئے ون فائف پہ فیک کال نہ کیا کریں اب آتے ہیں دوبارہ اپنی ریپورٹ کی طرف کہ سیف سوٹی کیمروں سے 995 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس ومن سیفٹی اب کے ذریعے تئیس خواتین کو مدد فراہم کی گئی ومن سیفٹی اب is a very important app I request to each and every honorable woman of my nation of my country please download this app because this app is only only for your safety and protection اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سیف سریلیکٹرونک دیٹا نیلیسے سینٹر نے چودہ کیس میں پولیس کو شوائیت فراہم کیے اور سیفریل آس ان فاؤنڈ سینٹر نے گم شدہ اور 9 ویکلز تلاش کے بعد مالکان تک پہنچا دیئے اس کے بعد شہری جرائم کی خفی اطلاع کے لیے ہم ڈیلی بیسے سے بتاتے ہیں شہری خفی اطلاع کے لیے Crime Stoppers نمبر پر کال کریں میری پارٹنر آج جو کوئنکر ہیں وہ موجود نہیں ہے نہیں تو میں یہ ٹاسک ان کو دوں کہ مجھے بتائیں جو طاہرہ میرے ساتھ ہوتی ہیں کہ Crime Stoppers نمبر کیا ہے لیکن اب وہ یہاں نہیں ہیں تو یہ مجھے ہی بتانا پڑے گا کہ Crime Stoppers نمبر کیا ہے Crime Stoppers Service کیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ Crime Stoppers Service جو ہے وہ ایک ایسی سرویس ہے پنجاب Safe Cities Authority جس کی تشکیل دی پنجاب گورنمنٹ کی مدد سے اور پنجاب پولیس کے تعاون سے کہ آپ یہاں پر آپ جس طرح سے crimes ہوتے ہیں بجلی چوری پانی چوری گیس چوری پتنگ بازی گیملنگ منچیا اس طرح کے crimes کو آپ اس Crime Stoppers نمبر پہ ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے خوبصورت بات ہی ہے کہ آپ کی شناخت ڈسکلوز نہیں ہوگی جی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ Crime Stoppers نمبر کیا ہے 033 Safe City یعنی 03372332489 03372332489 یہ Crime Stoppers کا نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ Safe City کی ویب سائٹ پہ جا کے www.psca.gop.pk پر ریپورٹ کر سکتے ہیں Crime Stoppers نمبر پہ ویڈیو ایویڈنس اور شواہد دے سکتے ہیں اور اینڈ میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف کوفیہ اطلاع دینے کے لیے ہے مجنسی کے لیے آپ نے بان فائیوی ڈائل کرنا ہے اس کے بعد ڈیلی ویسیز پہ پلاتفارم سے غزہ کی خبر ہم شیئر کرتے ہیں تو آج بھاری دل سے افسوس سے اس خبر کو ہم شیئر کرتے ہیں عالمی داروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو معاملات وہاں بگڑے میں ہیں ظلم اور بربریت کا نظام چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے تو خبر یہ ہے جی اسرائیلی فوج کا غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ چوبیس شہید اسرائیلی فوج نے پناہ گزین سکول پر بھی بمباری کی تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں عالمی داروں سے ظلم اور بربیت کا نظام رک جانا چاہیے بہت خون بہ گیا بہت زیادہ ظلم ہو گیا اب ظلم کا نظام رک جانا چاہیے 35000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں جس میں بچے اور آواتین شامل ہیں پچھتر چھتر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ ظلم اور بربیت کا نظام اب رک جائے یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک سٹے ویدا جاری ہے اور آج میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ منشیات کا عالمی دن بھی ہے جو 26 جون اس کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ 26 جون ہے منشیات کے استعمال اور کاروبار کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے تو یہ منشیات کی خرید و فروخت اس کا رجعان نوجوان نسل میں کیوں بڑھا ہے اسی بارے ہم نے بات کرنے کے لیے پروگرام میں مدود کیا ہے ایس پی ایڈمن سیف سیٹی زلفکار علی خان صاحب کو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم سلام مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پاکستان منشیات کی بڑھتے رجعان کی وجوہات کیا کیا ہیں دیکھیں اگر آپ پرسنٹیج کے ساب سے بات کریں گے تو اس کا تعلق پاپولیشن کی کروہ کے ساتھ ہے ابھی ہماری میکسیمم جو پاپولیشن ہے وہ نوجوان طبقہ ہے اب نوجوان طبقے کے معاشی مسائل دیکھیں تو ہمارے ملک اندر جو ہے وہ رجعان جیدہ ہے ایجوکیشن کا جو لیول ہے اب آپ دیکھیں کہ میٹرک کے اندر لاکھوں لوگ ہر سال اپیر ہوتے ہیں اور ان میں سے چاندک بچے ہیں جو کسی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں باقی سب جو ہے وہ لو پروفائل کے جو ہے وہ کالجز بغیرہ میں سے وہ اپنی لو گریڈنگ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فیوچر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے اس لیات سے تو پھر جب انہ امپلائیمنٹ ہوگی سورس آف انکم کوئی نہیں ہوگا اور اس کے تعلیم کبھی وہ لیول نہیں ہوگا تو فنیلٹی میٹی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اس کے مسائل پیدا ہوں بڑی خوبصورت بات کی انپلائیمنٹ ہوگی سورس آف انکم نہیں ہوگا تو نفسیاتی طور پر اس کے مسائل پیدا ہوں گے سر اسی کو لے کر میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کے استعمال سے کیا ریٹ بھی بھڑا ہے جی ملکل ظاہر ہے منشیات کو اب ہر دفعہ تو گھر سے پیسے نہیں ملیں گے تو پیسے وہ لینے کے لیے تو پھر آپ کوئی جو سورس آف انکم جنریٹ کرنا دھنستے چلے جاتے ہیں تو اس میں جرم جو ہما قسم کے ہیں اس میں جوہ بھی شامل ہے اس کے اندر ڈکیتی بھی شامل ہے رابری چوری سارے جرائم شامل ہیں کیونکہ سر ایک چیز کی لطھ پڑ جاتی ہے اور جب وہ نیٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس نیٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا سرکل ہے جب سرکل ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنی آپ ہنڈرنس رکاوٹ پیدا کریں اس سرکل کو توڑنے کے لیے تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے اور اس میں صرف پیرنٹس کا رول اور آپ کہیں کہ کسی اور سنگل رول ہے وہ لیول پر بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ میں شیاد ایک بری عادت ہے جی بلکل دینی چاہیے دیکھیں برائی کی بھی تعلیم بڑی ضروری ہے برائی کے اثرات کی بھی تعلیم بڑی ضروری ہے برائی کے معاشرے کے اندر جو سٹیٹس ہے اس کی تعلیم بڑی ضروری ہے تو یہ برائی سے بھاگنے سے آپ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں اور کہیں کہ جناب وہ آنکھ بلی آپ کو نہیں کھائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ آگائی اور دیکھیں جیسے ہم معاشرہ بناتی ہیں ہمارے دوسرے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں جب ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ روٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ہے یہ یہ جنریشن ہے جس نے آپ کا نظام سمال ہے اس ہی میں سے آپ سارے پولیٹیشن بھی بنیں گے بیوروکریٹ بھی بنیں گے سب لوگ جائیں گے تو اس کے لیے سب کی تربیت کرنا تو بہت ضروری ہے سر اس کے ساتھ ساتھ منشیات استعمال کرنے والے یا منشیات کا کاروبار کرنے والے سر ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے law کی سر کیا سزا جزا دیکھیں قانون تو بہت سخت موجود ہے ہر لحاظ سے اس کی سٹیجز ہیں کہ منشیات کو اگر کوئی بندہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کو الہیدہ طور پر ڈیل کر جاتا ہے اور اگر اس منشیات کو پرپیر کر رہا ہے جیسے را میٹیریل سے پرپیر کر رہا ہے تو اس کے لیے سیکشن آف لاؤ ہے اور اگر وہ اس کے پاس اپنی رکھ کے اس کو بیچنے کی خاطر لے کے جا رہا ہے تو اس کے سیکشن ہے تو اس کے علاوہ پھر جب وہ اس کو بیچتا ہے اور اس کے بعد یوز کرتا ہے تو یہ ساری سٹیجز کو دیکھا جائے تو انتہائی سخت سزائیں موجود ہیں اور ابھی آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس میں ان سزاؤں کے باوجود ریپیٹ کیوں ہو رہے ہیں ریپیٹ اصل تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ ریپیٹ کیوں ہو رہے ہیں تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ظاہر جیل کے اندر بھی اچھی ٹریننگ دی جاتا ہے کہ یہ معاشرتی جرم ہے تو اس سے برائے مربانوی خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بچائیں اور معاشرے کے رہنے لوگوں کو بچائیں تو بہرحال اس کے سٹیپس ہیں سٹیپس پہ جب ساتھ ساتھ اس تنے بڑے معاشرے کے اندر جہاں برائی ہے اس کو پھر جب سب مل جل کر ہم نہیں روکیں گے تو اس وقت تک نہیں روک پائیں گے سیر اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ منشیات خرید و فروخت کو روکنے کے لیے سیف سٹی کیا اہم کردار ادا کر ہے بلکل جی سیف سٹی تو دیکھیں نا اس کا ہر جرم کے ساتھ بڑا سرولنس رکھے ہوئے ہیں ہر جرم کے اوپر تو اس کا رول تو آپ منا نہیں کر سکتے لیکن بہرحال چونکہ یہ گھاڑیوں کے اندر چھپا کے اور مختلف خانوں میں لے کر آتے ہیں سب سے اچھا سورس تو ہے مخبری کہ اگر ان کے ہم اچھے مخبر پیدا کیے جائیں اچھے سورس آف انفرمیشن کلٹ کی جائے جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے جہاں سے سپلائی جاری جاری ہے وہاں سے جو ہیں انفرمیشن جو ہیں پہلے تو بنیادی طور پر وہ علاقے ان کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ چیز تیار ہو رہی ہیں چلیں وہاں پہ مشکلات ہیں تو آگے جو ہے وہ دیکھیں کتنے لمبے راستے ہیں جن پہ وہ چل کے آتے ہیں موٹر ویز یوز ہوتی ہیں آم سڑکیں یوز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہماری پیٹرولنگ پوسٹیں بھی ہیں اس کے اوپر پولیس بھی ہے یہ سارے دیپارٹمنٹ جب ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو کے ایک کام کرتے ہیں تو پھر کافی ساری کاروائی ہوتی ہے اگر ریکارڈ دیکھیں تو ہمارے جو موٹر ویز نے بہت اچھے کام کی ہیں پیٹرولنگ پولیس نے کافی منشیات پکڑی ہے اس کے علاوہ منشیات کی روک تھام کے لیے جو انٹی ایک ہمارے کانس ٹیبل کی راجن پور کے اندر جو ہے منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں اس کی شاہدت ہوئی ہے تو ایسے تو مثالیں موجود ہیں تو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے دیپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے ہمارے دیپارٹمنٹس اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ برائی کا سائز بہت بڑا ہے تو اس لیے اس میں جترہ بھی حصہ ڈالا جائے وہ تھوڑا سا کم نظر آتا ہے لیکن بہرحال ٹائم آئے گا کہ جب انشاءاللہ اس کا زیرو ہو جائے گی اگر آپ میں آپ کو کہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جا کے جب دیکھا تو وہاں پہ بھی اوپن منشیات جو ہیں وہ لوگ بیچ رہے تھے کچھ ایریا ایسے تھے تو اگر آپ یہ کہیں کہ صرف یہ پاہودانہ خاصتہ ہمارے ہوتی ہے اور کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تو یہ غلط ہو ہمارے ساتھ ایس پی ایڈمن سیف سٹی زلقال علی خان صاحب جنہوں نے بتایا منشیات کے بارے میں خرید و فروغ کے بارے میں سزا جزا کے بارے میں اور میری تمام نوجوان نسل سے پیرنٹ سے تعلیمی داروں سے ایک مزارش ہے کہ آپ ماکسیمم تعلیم دیں اس کے کے سارے اور صرف تباہی ہوتی ہے اور اس کے لابا کچھ نہیں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا stay دنیا بھر سے خبریں لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین خبروں سے مستفید ہو سکے ناظرین آپ لوگوں نے window shopping कا دو سنا ہوگا window shopping کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں ہر gender کے لوگ ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں دنیا بھر میں window shopping ہوتی ہے لیکن ایک امریکی report میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ internet window shopping بھی launch ہو چکی ہے جی ہاں survey کے مطابق تقریبا ہر امریک اڑائی گھنٹے scrolling کرتا ہے internet پہ window shopping کرتے ہوئے اور ایک شہری window shopping کا اس کو اتنا شوق ہے جس کا 40 سال ہے اور اس کا نام بیعت مارٹن ہے اس نے کہا ہے چاہے کروڑوں ڈالرز کا گھر ہو جا ہزاروں روپے کا branding bag یا ہزاروں ڈالرز کے جوتے ہوں یا لاکھوں ڈالرز کی گھڑیاں ہے کہ میں ڈی ڈری کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ فٹ کر سکوں اور یہ چیز کبھی نہ میری بن جائے تو یہ ایک نیا trend شروع ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر روزانہ اڑھائی گھنٹے ہر کوئی شہری window shopping کرتا ہے online جس کو scrolling کہا جاتا ہے کہ صرف scroll کرنا کوئی چیز خرید نہیں ہے صرف scrolling کر نہیں ہے دل کی رسلی کے لیے یہ کتنی خوبصورت چیز ہے imagination میں چلے جائیں گے ہم اس چیز کو پہنے گے ہم اس چیز میں رہیں گے تو یہ کیسی لگے گی اور کیسی نہیں تو یہ تھی ہوری انٹرسٹنگ خبر جو ہم آپ کے لئے دھونڈ کے لائے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارا وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازل دینے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آپ کو بتانے ہیں اپنے social میڈیا پلات فارم جس مستفید ہوں تو اب آپ مجھے یعنی زبیر شارعی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ